اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین جب سے بجٹ پیش کیا گیا ہے بجٹ اناؤنس ہوا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے عوام تو اس پر تنقید کر رہی ہے کیونکہ عوام کے لئے تو اس بجٹ میں کچھ ہے ہی نہیں سوائے ٹیکسز کی بھرمار کے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت کے جو اپنے اتحادی ہیں وہ بھی اس پر تنقید کر رہے ہیں چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے چاہے وہ ایمکیو ایم ہے بجٹ میں جو ٹیکسز کی بھرمار ہے جو عوام کا بھرکس نکالا گیا ہے جس طریقے سے حکومت کے اخراجات ہیں اور جو آمدنی ہے جو فسکل ڈیفیسٹ ہے جو آٹھ سے نو فیصد ہے جو حکومت سے کبھی منیج ہوا ہی نہیں ہے اخراجات کم کرنے کی بات تو کرتے ہیں ان کے اپنے اتحادی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اخراجات کوئی کم وم نہیں ہونے ہیں یہ عوام کو صرف لولی پاپ دیا جارہے ہیں یہ شرمیلہ فاروقی صاحبہ نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ بات کی ہے ایمکیو ایم بھی بہت زیادہ اس پر اعتراض اٹھا رہی ہے ایمکیو ایم کے سینئر آنمار ڈاکٹر فاروق ستار صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ایک روایتی بجٹ ہے ستتر سالوں سے جو پاکستان میں ایک سٹیٹس کو قائم ہے یہ اسی کا تسلسل ہے پھر انہوں نے ایک شیر بھی پڑا تھا وہ کہتے ہیں اپنا حال ایک جیسا ہے ستتر سالوں سے ایک سال ایک جیسا ہے کسی بھی رنگ میں رنگ خضا نہیں جاتا یہاں زرد ہرہ لال سب ایک جیسا ہے باتیں بڑی بڑی ہیں عوام کے ساتھ بھی ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں دوسری طرف حکومت کے بجٹ پر تنقید بھی کر رہے ہیں انہوں نے کرنا کیا ہے بجٹ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا عوام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کسی بھی راستے کو چوز کرنے کے لیے دو ہی طریقے ہوتے ہیں یا اس راستے پر چلے یا پیچھے ہٹ جائیں اب یہ جو بیچ کا راستہ کوئی نہیں ہوتا یا آپ حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں لیکن انفورچنیٹلی یہ عوام کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حکومت کو بھی زائر ہے اپنا اقتدار بھی ہے اتحادی بھی ہیں اس کو بھی انہوں نے قائم رکھنا ہے تو بات یہ ہے کہ ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا پاکسان پیپلز پارٹی تو یہ کہتی ہے کہ ہم سسٹم کو دی سٹیبلائز نہیں کر سکتے وہ تو یہ کہہ کے پیچھے ہو جاتے ہیں ایمکیو ایم کیا کرے گی کیا کرنے جا رہی ہے ایمکیو ایم کیا پاکسان پیپلز پارٹی کی طرح یہ بھی صرف یہی کہیں گے کہ نہیں 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 ہم تو دی سٹیبلائز نہیں کریں گے ہم تو بالکل عوام کے ساتھ کھڑے ہیں چاہے اس میں ہمیں جو ہے نا وہ اتحاد اپنا ختم کرنا پڑے بات تو پھر ایسی ہے نا عوام کے ساتھ تو کھڑا ہونے کا مزہ تب ہی آئے گا جب آپ پھر ان کے ساتھ صحیح معنوں میں کھڑے ہوں میرے ساتھ اسلامت سٹوڈیوز میں ایم کیو ایم کے سینئر آنما ڈاکٹر فاروق ستار صاحب موجود ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ دبنگ تقریر کی آپ نے کل میں نے سنی اور وہ جو آپ کا شعر تھا بڑا زبردست تھا تو ایک امید پیدا ہوئی کہ عوام کے لیے ظاہر ہے کوئی آواز تو اٹھا رہا ہے لیکن کیا کریں گے آپ لوگ صرف تقریریں کریں گے یا صحیح معنوں میں آپ ٹف ٹائم دیں گے اس حکومت کو آپ نے جو انٹرو دیا نا بھی سارا میرے خیال میں اس کی بہت اہمیت ہے کہ کاش ہماری سیاست میں یہ ممکن ہو جائے ساری سیاسی جماعتوں کے لیے کہ وہ اصولوں پر اور نظریہ پر اگر بات آ جائے تو وہ کھڑی ہو جائے اور عوام کے ساتھ کھڑی ہو جائیں اور پھر اگر وہ کھڑی ہو تو اپوزیشن کی جماعت بھی انہی اصولوں اور نظریہ پر عوام کے ساتھ نظر آئے کہ وہ بھی کھڑی ہوئی ہے وہ بھی صرف اس لیے مخالفت نہ کریں کہ وہ اپوزیشن میں تو اس کا تو کام ہی ہے مخالفت برائے مخالفت کیونکہ یہ جو بجٹ آیا میں نے جب ستتر سال کہا تو اس کا مطلب ہے کہ چار سال پی ٹی آئی کے بھی جو وفاقی بجٹ تھے بھی وہ شامل ہیں وہ شامل ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی ان کی جو مخالفت ہے وہ مخالفت برائے مخالفت ہے وہ اس کے خلاف وڑ دیں گے لیکن عوام کے ساتھ معذرت کے ساتھ عوام کے ساتھ وہ بھی نہیں کڑے تو اس کا مطلب عوام کے ساتھ پھر ایمانداری سے کون کھڑا ہے تو ساری سیاسی جماعتیں اگلا الیکشن لڑنے سے پہلے یہ تیع کرے اور پی ٹی آئی اس کا لمح اٹھا ہے اگلا کیوں اس الیکشن سے پہلے کیوں نہیں سنجھیں میری بات نا دیکھیں نا سب کی باریاں لگی ہیں نا میں نے تو پہلی تخریر میں اور دوسری تخریر جو کی اس میں کیا کہا کہ آج جو جیل میں ہے کل وہ اختدار میں ہوگا اور آج جو اختدار میں ہے کل وہ جیل میں ہوگا میں نے تو بڑی کھل کے یہ بات کی اور ستتر سالوں سے ہم یہی نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آرہی ہے دوسرا جا رہی ہے بلکل ٹھیک ہے نا کوئی جیل سے آرہی ہے کوئی اختدار سے جا رہی ہے اور پھر بعد میں پوچھا جاتا ہے کہ مجھے نکالا کیوں تو کسی کو بھی وجہ معلوم نہیں ہوتی لیکن یہ بات آتی ضرور ہے پتہ ہوتا ہے وجہ کیا ان کو پتہ ہوتا ہے تو اس کے مندلہ کر اختلاف کوئی بڑا بنیادی ہے اور کہیں ریاست کی حرومت پر کہیں ملک بقا اور سلامتی پر آ رہا ہے تو پھر اس حکومت کی جگہ بقا اور سلامتی سے آپ کی بات یاد آگی سن لیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ آج اگر پی ٹی آئی علم اٹھا لیں کہ اگلا الیکشن ہم لڑیں گے ہی نہیں سنیں لڑیں گے نہیں جب تک ہم یہ گارنٹی نہ ہو کہ ہم تو جیت تو جائیں گے لیکن جیتنے کے بعد ایک سال کے اندر ہماری حکومت پھر ڈی سٹیبلائز نہیں ہوگی دیکھیں سب کے ساتھ یہ ہوا ہے سب کے ساتھ یہ ہوا ہے نواز شریف صاحب باہر سے واپس آگئے لیکن وہ کہاں پر ہیں ہے تو اقتدار میں وہ تو آپ کہہ رہی ہیں لیکن کس طرح اقتدار میں ہے کتنے بندے میں ہیں مطلب کتنے پابند ہیں آپ کا تو نظر آرہا ہے اس آگ ڈار نہیں بنے وزیر خزانہ وزیر خارجہ بن گیا وزیر داخلہ بھی ان کے نہیں بنے وہ بھی کوئی اور لگ گیا تو اس کا مطلب بہت ساری باتیں ایسی جو مجھے میرے موزے کہلوائیں گے تو خامہ خائی میری شامت آجائے تو پھر آپ لوگ بھی یہ بندی نہیں حکومت ہے با اختیار حکومت نہیں ہے پھر بھی دبے دبے لفظوں میں ساری باتیں کر رہا ہوں اور میری جو تقاریر جتنی بھی ہوئی ہیں پہلی سپیکر کے انتخاب کے وقت جو میں نے کی دوسری جو میں نے صدر زرداری کے خطاب پر جو جوائن پارلیمنٹ میں نے اس پر جواب دیا تو ہر جگہ میں نے پاکستان کے ریاست اداروں میں مقننہ ہو ٹھیک ہے نا عدلیہ ہو یا انتظامیہ میں نے تو سب کو ان کے حصے کی جو غلطیاں دی یہ حکومت با اختیار نہیں اپنی مرضی سے فیصلے کرنے کی صلحیت نہیں ہے مطلب ہے کہ مجھے اس پر میرا تاثر یہی ہے کہ بہت سارے فیصلے شاید ان کی مرضی کے نہیں ہو رہے مجھے لگا مسلن دیکھیں مسلن کی بات نہیں مطلب فیصلے مسلن وزارت نے جیسے دو اہم وہ ان کی مرضی کی نہیں تھی میرے خیال میں وہ تو چاہتے کہ ان کے ہی لوگ آتے تو یہ بہت سارے ایسی باتیں ہیں اب اس پسے منظر میں جو یہ ساری باتیں ہم نے بڑا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائلوگز بھی ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے اگر آپ لوگ حکومت کرنا بھی چاہے نون لکھ کرنا بھی چاہے دیکھیں اچھا اب یہ بھی بہت بری بات ہے کہ کسی فریق کو آپ بٹھا کر آمنے سامنے بات نہ کر سکے اور ساری سیاسی جماعتیں اپنے اپنے وقتوں پر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑی ہو جائیں جب ان کے مفادات پر زیاد پڑیا اور جب ان کو ضرورت اور دونوں کو ایک دوسرے کے ضرورت تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا بلکل ایسی ہوتا ہے اس کا مطلب صرف اکیلے اسٹیبلشمنٹ کو ہی ہم کیوں ڈسکس کریں میں تو یہ آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ سیاسی جماعتوں سے پوچھے کہ کب وہ اس بات پر نیشنل کنسینسز بنائیں گے تو آپ لوگ بیٹھے ہیں نا پارلیمنٹ میں جناب میں چھوٹی جماعت ہوں ابھی آپ نے تقریر میں یہ بھی کہا ابھی آپ نے ملکی بقا اور سلامتی کی بات کی آپ نے کہا یہ بجٹ کاروبار دوست اور عوام دوست بجٹ نہیں اگر بجٹ پاس کیا گیا تو یہ ملکی بقا اور سلامتی کے لیے خطرہ ہوگا اس کا مطلب میں میں وسل بلوہر ہوں کہ میں وہ ہر ہوں جو کہ وسل بلوہر کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ غلط ہے بجھ میں اتنی جررت ہے نا تو یہ بھی جررت کریں نا میں تو ساڑھے چار سال بی بی اس ساری بات کو سہ چکا ہوں تو پھر عدم اعتماد میں چاہتا ہوں کہ نہیں میں اس وقت پارٹی میں نہیں تھا میں نہیں تھا نا اور میں نے مخالفت بھی کی تھی اور میری اس مخالفت والی پریس کانفرنس کو تقریباً ایک کروڑ لوگوں نے دیکھا بھی تو میری ویورز بھی تو میں تو بہت ساری باتوں پر کھڑا بھی ہو جاتا ہوں اور پھر اس کے بعد مجھے بہت ساری چیزوں کو بھگتنا بھی پڑتا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب میری ایج بھی ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہی ہے نا تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سے یہ کام نہیں ہو رہا جس جرنبندی کا آپ کہہ رہے ہیں تھوڑا اور قدم بڑا ہو فارو بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ نارا تو آپ کی پارٹی کو آپ کے ساتھ لگانا چاہیے دیکھیں میری بات سنیں آج آپ اپنی پروگرام کی ریٹنگ کے لیے جس طرح مجھے اکسا رہی ہے کہ جہاں اتنی جررت کی تھوڑی جررت اور کر کے آگے جائیں تو دیکھیں یہ عوام کے جذبات ہیں کہ آپ کو عوام کے لیے کھڑے ہونے عوام سمجھتے ہیں کہ فاروق بھائی میں اتنی جررت ضرور ہے کہ وہ مان جا کے جو بات ہے وہ کر دیتے ہیں اس کے بعد پوری پارٹی نے تیس سال میں جو سفر کیا ہے ہم اپنی لڑائی لڑتے لڑتے جو ہے وہ کہاں پہنچ گئے تقسیم ہوگئے ختم ہوگئے ابھی بھی ہمارے سیکڑوں لوگ لا پتا ہیں ماورہ عدالت بھی قتل ہوئے ماضی میں لیکن اس وقت یہ آواز پنجاگ سے نہیں آتی تھی ٹھیک ہے اب مجھے ایک بات بتائیں بجٹ کو ووٹ کرنے جا رہے ہیں بجٹ کو ووٹ کرنے جا رہے ہیں اگر بجٹ کو ووٹ کیا میں ابھی بھی چاہ رہا ہوں کہ یہ بجٹ کو ہم ٹھیک کروائیں پورا پریشر ڈال دیں پی ایم ایل این پر کہ ہماری ضرورت ہو پی ایم ایل این کو نہ ہو ایک وزارت ہے نا ہم ٹھیک ہے ڈی سٹیبلائز نہیں ہونے دیں گے لیکن آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے بجٹ پاس کرتے ہیں آپ کو اکثر یہ تھے ہمیں کیوں اس میں خام و خائی میں جو گناہ بے لزت میں آپ شامل کرتے ہیں مطلب کہ آپ کے بغیر ہو ہی جانا ہے تو گناہ بے لزت تو نہ کہنا تو پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم پاس نہ کریں ہم نیوٹرل ہو جائیں ہم نہ بوٹ دیں اچھا یہ بھی ایک آپشن ہے آپ بلکل نیوٹرل ہو جائیں آپ نہ ہاں میں ہو نہ نام میں ہو ہم نیوٹرل ہو جائیں سنیں سنیں اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اس کو پاس کر دیں اس بجٹ کو اور ہم بزارت شکریہ کے ساتھ واپس کر دیں جو ایک ہمیں دی گئی ہے گردشی کردوں کا ہم رونا روتے ہیں جو دس ڈسکوز ہیں دو سو پچھتر عرب کی سبسیڈی آپ ان کو دے رہے ہیں جس کو سبسیڈی دینی چاہیے غریب عمام کو ان کی جیبیں سوئے سے آپ پیسے نکلوا رہے ہیں بھئی وہ بھی سبسیڈی شاید آپ اس لئے دے رہے ہیں کہ اس میں دو سو پچھتر عرب وہ ڈسکوز وصول نہیں کر سکی لوگوں سے ریکووری نہیں ہوئی کب نہیں وصول کر سکی سنیں اور اس ریکووری میں بڑے چور بھی ہیں لیکن بہت سارے بیچارے چھوٹے چھوٹے معصوم مسکین ایسے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے والدین کا علاج کر آئیں بچوں کے سکول اور تعلیم کے اوپر ہم خرچ کریں آنے جانے کا کراہ بھاڑا دیں گھر کا کراہ دیں گروسری راشن دیکھیں عوام کو بجلی بھی نہ ملے عوام کو بجلی بھی نہ ملے اور یہ دو سو پچھتر عرب بھی آپ نکلوائیں یہ تو ایک ایسا ایسا نظام ہو گیا ہے کہ لوگ ہم نے تو یہ الیکشن ایسا لگتا ہے کہ لڑکے اس عمر میں غلطی کی ہے کہ وہ کھایا نہ پیا گلاس تھوڑا بارہ آنے کا تو یہ تو ہم پر تو یہ آرہی نا اور ہم سب سے زیادہ کمزوں کیونکہ ہم آویلیبل ہیں ایکسیسیبل ہیں ہمیں سب زیادہ پکڑتے ہیں مجھے ٹیکسی والوں نے پکڑ لیا جب میں اسلامباد ایرپورٹ سے اترا کیونکہ میرا کوئی پروٹوکال نہیں تھا میں گلاسز لگا کے سیدھا کسی لینڈ کروزر پیجاروں میں نہیں گیا تو ظاہر انہوں نے کہا فروغ بھائی آپ تو کچھ رہم کریں آپ تو اس حکومت کو چھوڑیں کہہ رہے ہیں وہ میں کیا کہہ رہا ہوں مجھے صرف ان سادہ لوگوں کو دیکھ کر اگر چھوڑ دینا خدا کی قسم ان کے چھوڑ دینے سے اگر پی ٹی آئی مجھے گارنٹی دے اگر پی ٹی آئی مجھے گارنٹی دے کہ ان کا بجٹ جو ہوگا جو میرا شیڈو بجٹ ہے وہ ان کا اقلا بجٹ ہوگا کھڑا ہوکے عمر ایوب یہ کہہ دے عمر ایوب کی پونے تین گھنٹے کی تخریر میں کوئی ایک ایسی بات تھی جو میری چالیس منٹ کی تخریر میں تھی جارج مصطفیٰ کمال کی بیس پچیس منٹ کی تخریر میں مصطفیٰ کمال بھائی نے کی تو نہیں بڑی بات کی انہوں نے کہا کہ اٹھتر ہزار عرب کا قرض ہے اس ملک بر اور اگر اسے اتارنا ہے اور آپ یہ سیلس ٹیکس کی شراب بڑھا کر بجلی آسان ہے نہ بھٹا ہے میری تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریفوں مصطفیٰ کمال بھائی نے شباز شریف ہیں اور جتنے بڑے ان کے ساتھ اور کانگلومریٹ ہیں پھر اس کے بعد عاصف علی زرداری ایون یہ کہ امران خانوی بنی گالا کا گھر دے دیں نا پارٹی ملک کو دے دیں ان کے پاس اس کے علاوہ بھی کچھ ہے رہ سکتے ہیں گزارہ کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں گزارہ کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس اگر اپنا ایک گھر بھی ہے نا خدا کی قسم تو جن کی دبائی میں اتنی پروپٹیز نکلی ہوں وہ بھی نکلوائیں چلے وہ بھی کوئی حکومت آئیں نکلوائیں ہم ساتھ ہیں تو ابھی نکلوائیں نا ابھی آپ لوگ حکومت میں لے کے آئے سب کچھ پاکستان اس حکومت میں تو یہ تپڑ ہے ہی نہیں نا نہیں ہے اس میں تپڑ یہ حکومت نہیں نکلوائے سکتی میں تو صاف کہہ رہا ہوں نا کچھ نہیں کر سکتے بھئی دیکھیں حکومت میں رہ کے جیسی اپوزیشن ہم کر رہے ہیں ایسی اپوزیشن تو اپوزیشن بھی نہیں کر رہی ہے اچھے اپوزیشن میں بیٹھ جائیں وہی بات ہے نا کھایا نا پیا گلاس تھوڑا باہر آنے کا اپوزیشن میں بیٹھ جائیں کل پھر پی ٹی آئی کی حکومت آئے اور ہم ان کے ساتھ جائیں اور وہ بھی ایسا ہی بجٹ بنائے تو کل آپ بولیں گے اب اس کو بھی چھوڑو سنو پہ قائم رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کی اپوزیشن سے بی بی میں سمجھ داری کی بات کر رہا ہوں کل کا کمیٹمنٹ آپ لے لیں کہ فاروق بھائی نے جتنی باتیں کی ہیں آپ اون کرتے ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں یہ ان کا شیڈو بجٹ ہے یہ بجٹ آپ دیں گے یہ پیش کریں گے خدا کی قسم یہ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں خالد بھائی کو قائل کر دوں گا کہ آئے ہم حکومت چھوڑتے ہیں اور آپ اسے بڑھتے ہیں بچ سکتے ہیں کہ مستقبل کے لئے دیکھیں ہمارے پاس پورے ملک سے ووٹ نہیں آئیں گے ہاں پی ٹی آئی کے پاس شاید دوبارہ ووٹ آ سکتے ہیں پورے ملک سے ان کے سنٹیمنٹ یہ وہ آٹ فروری کو دیکھ لیا ہے سنٹیمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے لیکن یہ سنٹیمنٹ اس لیے کہ ان کی ہماکتوں ان کی غلطیوں سے ان کی ماضی کی جو کرپشن کی داستانیں ہیں وہ ابھی بھی لوگوں کو ہانٹ کر رہی ہیں وہ بھولے نہیں ہیں انہیں تو بریت مل رہی ہے آپ تو شاہ خانہ دیکھ لیں آپ دوسرے کیسز دیکھ لیں آپ الیکشن سے پہلے تو دیکھیں نا تین کیسز میں سزائیں دیں آپ نے عوام کے جذبات کو بھار دیا پھر پی ٹی آئی کے چار سال میں پی ٹی آئی نے نیب سے کونسا ایسا کام لیا دیکھیں بی بی کس کی حکومت ہے دیکھیں کرپشن کی ہے تو آپ سامنے لے آئیں یہ میری بات سنو بات سادھی یہ ہے کہ اصل میں نیب میں جب پروسیکیوشن مضبوط نہیں ہوگا انویسٹیکیشن مضبوط نہیں ہوگی فارنسک مضبوط نہیں ہوگا تو اس وقت تک چاہے پی ٹی آئی کی حکومت آئے جب سے احتساب کمیشن بنا بعد میں نیب کا ادارہ ہم آج تک یہ رونا رو رہے ہیں تو اصل میں کہا کہ ہم دس سرب ڈالر کی ریگوری ابھی کہتا ہے نیب میں نے کہا ہے دس سرب ڈالر اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھوک رہے ہیں اور صرف انتخام کے لیے نیب کو ہم نے رکھا ہوا ہے کہ جو ہمارا مخالف ہے اس کو ہمیں فٹ کرنا ہے فکس کرنا ہے یہ تو حکومت ہمیشہ نیب کا وخاتمہ کا وعدہ کر کے تو اقتدار میں آتی میں نون لیگ کی بات کر رہی ہوں تو یاد دل آئے نا ان کو وعدے لیکن پھر کوئی متبدل ایسا نظام دے جس میں پہلے کہیں کہ ہمیں ایک سال دو سال پروسیکیوشن کو ٹرین کریں گے اس تغاثہ کو یہ کس نے کرنا ہے یہ حکومت کو کرنا ہے آپ لوگ ہیں نا میں نے تو یہ باتیں اپنی ساری بجٹ میں رکھی ہوئی ہیں نا ہم نے ہمیں شاید اقتدار میں ہم کبھی خود نہیں آئیں گے ہم پرنسپل پارٹی پرائمری پارٹی کی طور پر نہیں آئیں گے ایک ہمارا وزیراعظم آئیم پی لیکن ہم سیکنڈری ہوں گے لیکن ہم نے کم از کم اس تیس پہتی سال کی ساری سیاسی جماعتیں بڑی جماعتیں ان کی حکومتوں کا کتھا چھٹا نکال دیا کہ یہ اس لئے کامیاب نہیں ہوگی آپ نے کلے کھڑے ہو کے جو ساری باتیں کی آپ نے سیلس ٹیکس کی بات کی آپ نے بجلی پانی گیس کے بلوں کی بات کی لوڈ شیڈنگ کی بات کی آپ نے فسکل ڈیفیسٹ کی بات کی آپ نے بجاتی خسارے کی بات کی آپ نے ہائی مارک اپ کی بات کی جو کان سے کہاں پڑھاتا ہے یعنی یہ مسئلہ عام آدمی کا نہیں ہے اب تو یہ گروت ہی نہیں ہو رہی اب گروت نہیں ہوگی تو جو سیلس ٹیکس آ رہا ہے وہ بھی نہیں آگا یہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ بندر کی طرح ناریل میں سے سیب نکال رہے ہیں وہ بندر نے ہاتھ ڈال دیا وہ ہاتھ بھی فس گیا اس کا تو میری بات سنی تو ہاتھ فس آب ہے نا اب تک سن لے نا یہ باتیں کس کو سنا رہے ہیں جب آپ لوگ سمجھتے ہیں میں تو اپنے دلیلی بھراہ سے نکال رہا ہوں اور آپ بھی یہ پروگرام شاہد اس لئے کر رہی کہ آپ اور میں کیا کر سکے میری بات سن کم از کم کچھ رائے مشورے تو نکال دی سن لیں جب حکومت اتنی بائختیار نہیں ہے جب آئی ایم ایف کے آگے ظاہر ہے ہم نے جھکنا ہی جھکنا ہے کیونکہ ہماری مجبوری ہے اور آئی ایم ایف بھی کیا بات کرتا ہے وہ کہتا ہے ٹیکس بڑھائیں ہر طب کے کوئی ٹیکس لیٹس میں آپ لے کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کہا رہا کہ آپ سیرز ٹیکس بڑھائیں وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ پہلے یہ جاگرداروں وڈیروں پر ان کی آمدہ نہیں پچیس لاکھ کی سیلنگ کر دیں میری آپ کی چھے لاکھ تین سلیبز بنا دے آپ بھئی ہاں بنا دیں شاہ باش بری کوئی ٹھیک ہے تین سلیبز آپ بنا دیں پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ آپ ڈیوائیڈ کر کے آپ بنا دیں اس کے لیاز سے آپ کر دیں اب میں حکومت میں رہ کے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں مگر مجھ سے میں بہر لے رہا ہوں اور آپ مجھے یہ جو جتے بھی مطالبات آپ نے کل کی ہیں یہ اس حکومت کے اختیار میں ہیں لیکن بی بی مجھے پتا کہ پی ٹی آئی جو آج آپوزیشن میں ہے پی ٹی آئی کو چھوڑے نہیں نہیں یہی تو مسئلہ میرا کہ جب پی ٹی آئی اختیار میں آئے گی تو اس کے بھی ہاتھ میں نہیں اب میں کہا جاؤں اب بتاؤ کہا یہی کرنا ہے کہ آج ایک حکومت کو گرا دیں ان کے ساتھ مل کے اور آپوزیشن میں چلے جائیں کل ان کی حکومت ہے تو کسی اور کے ساتھ مل کے گرا دیں تو کیا یہی کام کرنا ہے اچھا میں ایک اور یہ میوزیکل چیئر تو ایک میں نے اور میں نے تینوں تقریروں میں کا نیشنل کنسنسس قومی تفاقی رہا ہے through نیشنل ریکنسیلیشن مسالحہت سے قومی مسالحہت سے ایک قومی ایجنڈا وضع کریں اس میں پی ٹی آئی کو بھی چارٹر فور پولیٹیکل سوشل سیاسی معاشی اور سماجی تینوں استحقام کے لئے سب آئیں اور پی ٹی آئی کو بھی پورا کریں میں پی ٹی آئی سے مذاکرات کیا بات کرتی ہوں مجھے صرف آخری دفعہ اس بات کر میں ابھی آپ سے کرتی ہوں مجھے آخری دفعہ اس بات کا جواب دیتے ہیں اور کسی اور سے اس کے مذاکرات ہونا ہو میں تیار ہوں اس سے مذاکرات کرنے بات کرنے کے انڈویجویلی نہیں ایم کی مرزی کے پارٹی کے مرزی کے بغیر تو نہیں آپ کرتے ہیں نہیں نہیں ہم تیار ہیں بات کریں گے ان کو سمجھائیں گے کہ دیکھیں صرف حکومت کو گرانے سے اور خود حکومت میں آنے کی تیاری کرنے سے اس ملک کو کچھ بھی نہیں ہوا گرائی تو آپ لوگ انہیں بھی تھی ادھا میں تمام غلط ہوا نا وہ غلط تھا میں تو کہہ رہا ہوں میں تو اس وقت بھی کہہ رہا تھا میں نے اس وقت بھی کہا تھا ابھی میں چونکہ پارٹی ڈسپلین کا پابند ہوں تو اس کا اصل جواب تو خالد بھائی دیں گے کہ انہوں نے کیوں آسا کیا تھا لیکن وہ غلط ہوا تھا میرے خال میں غلط ہوا دیکھیں نا ایک انسٹیبیلیٹی جو تب سے شروع ہے وہ آج تک چل رہی ہے بھائی دیکھیں انسٹیبیلیٹی تو پی ٹی آئی کے چار سال کا جو رول تھا اسی نے اس کا بیج بو دیا تھا دیکھیں نا میرا مو نہ کھلوائے روایتی بجٹ روایتی بجٹ کوئی نئی چیز تبدیلیٹ ایمکیم ان کی تحادی تھی ہاں خلط میں تھی یہ کہہ رہا ہوں کہ وزارتیں نہ لو اسی لئے کہہ دا ہوں کہ کسی بھی حکومت کو سپورٹ کرو اس کے لیجسلیشن کو بجٹ کو بھی پاس کر دو کر کرنا یہ بجٹ میں نیٹل ہو جاؤں لیکن آپ وزارتیں لے کر اس کی پوری ناکامین وہ آپ اپنے اوپر الزام نہ لیں لیکن حکومت میں رہتے ہوئے بھی آپ کو جواب دے پھر بھی ہونا پڑے گا نہیں اگر وزارتیں نہیں بھی لیں گے پھر کم ہوگا پھر نسبتاں کیونکہ ہمارے پاس ایک آسانی ہوگی ہمارا مو کوئی نہیں بند کر سکتا پھر ہم بولتے رہیں گے ہم حکومت کو سپورٹ کرنے کے باوز بولیں گے کہ آپشن کوئی نہیں اس نے سپورٹ کر رہے ہیں ڈی ریل نہ ہو ڈی سٹیبلائج نہ ہو یعنی ایک طرف وزارتوں کے مزے بھی لیں اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی صرف آئینی عوضوں کے مزے لے رہی ہے اس کا مطلب ہے آئینی عوضوں کے مزے لے رہی ہے اور جو یہ ان کے درمیان محبت ہے اس کی بنیاد مفادات ہے تو یہ ایک دوسرے کے روٹنے پر منع بھی لیں گے دونوں ساتھ مل بھی جائیں گے پھر شاید ڈیزارتیں بھی پیپلز پارٹی کو مل جائے شاید نہیں کہہ رہے ہیں کہ شامل ہو جائیں گے ہو جائیں گے جولائی میں لگتا ہے کہ ہو جائے گا مجھے لگتا ہے آگے جائے کہ ایسا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ کو لگتا ہے کہ ملے یہ تو دیکھیں یہ تو پھر بہت ابھی اگلے دو پروگراموں میں یہ والی بات کریں گے آج تو ہم ابھی یہ کی چیزیں نمٹا لیں تو بہت اچھا ہے تو میرا یہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف جو ہے کیا اس کو کہنا چاہیے سیاست چمکا رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی گیلری سے کھیل رہے ہیں وہ آڈینس وہ بھی کھیل رہے ہیں صرف کھیل رہے ہیں اس لیے کہ عوام کے سینٹیمنٹ دیکھیں نا ساتھ میں میں بھی اس کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ بھائی مزارت سے اگر ہم جان چھڑا لیں گے تو ہماری کچھ بچت ہو جائے گی جعوید لطیف صاحب نے کل ایک پروگرام میں بات کی ہے ظاہر ہے ہم تو سوال پوچھیں گے نا کہ اگر بجٹ سن لیں نا کہ ایک ایمکیم ووڈ دیتی ہے نہیں دیتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ووڈ دیتی ہے نہیں دیتی ہے اتحاد قائم رہتا ہے نہیں رہتا ہے تو جعوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ جنہوں نے حکومت بنوائی ہے نا وہ اتحاد بھی قائم رکھیں گے صحیح ہے نا بات تو اس کے مطلب کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں تو پھر سے ان پہ نا ارزام ڈالے نا آپ نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ آپ کیوں لے آئے ہیں جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ جب فارم فارٹی فائی فارٹی سیون کی بات آئی اور پنجاب میں بھی کہا جا رہا ہے اور پھر وہ کراچی میں ہم پہ بھی لگا تھے میں نے تو یہ بھی کہا اپنی پہلی تخریر میں کہ یار دوہزار اٹھارہ اور دوہزار تئیس چوبیس دونوں کے الیکشنوں کا ایک جوائنٹ کمیشن بنا دے بلکل بنا دے وہ فارم فارٹی سیون کی بات کر رہے نا تو فارم فارٹی سیچ تھا کہ بلینک بیلٹ پیپر پچاس پچاس ہزار خائب تھے جب ہم ٹریبینل میں پانچ سال انتظار کرتے رہے کہ کوئی فیصل آئے گا تو اس وقت ٹریبینل اس میں جوڈیشل کمیشن بنا دے نا میں تو تیار ہوں نا بھئی بلکل بنائیں بنایں اٹھارہ اور چوبیس کو ساتھ لے کے چلیں نہیں پھر آٹھ اور تیرہ کو بھی بنائیں بنا لیں کل خاکان عباسی صاحب میرے پروگرام میں تھے وہ کہہ رہا تھے اس ملک میں تین الیکشن کیوں کو ڈالیں ایم کیم بھی یہ کہے کہ ہاں ہم بھی آلائے کار بنتے رہے ہیں ہم نے بھی ماضی میں یہ غلطیاں کی ہیں اور آئندہ ہم بڑی سیاسی جماعتوں سے امید کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنا خبلہ درست رکھے گے تاکہ ہم بھی اپنا خبلہ درست رکھ سکے لیکن اگر انہوں نے بھی دائیں واہ جھاکنے کی کوشش کی تو ہمیں بھی اپنی سروائیور اس بات کی کتنے چانسز ہیں کہ آپ لوگ وزارت واپس کریں اور حکومت پہ رہیں اور کہیں ہم نہ ووٹ دیتے ہیں نہ انکاری ہیں نہ ہم دیں گے بس ہمیں سائیڈ پہ رہے میری پارٹی میں بہت سارے لوگوں کا ووٹ تو میری اس بات کے حق میں ہے ہے میری اس بات کے حق میں ہے لیکن ظاہر ہے کہ خالد مقبولہ ہمارے سربراہ ہیں اور ہم سب ان کی عزت بھی کرتے ہیں احترام بھی کرتے ہیں اور ان کی بھی قربانیاں لا زوال ہے اور ظاہر ہے کہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اور جب یہ ہمارے فائنل اس پہ کوئی بات ہوگی کہ آپ لوگ اس بات پہ بھی ناراض تھے نا کہ زیادہ وزارتیں دینے کا آپ لوگوں کو وعدہ کیا گیا تھا ادھر سے وعدہ کیا گیا تھا ہم نے نہیں مانگی تو پتہ چلے بجٹ پاس کروا دے بعد میں وزارت بھی مل جائے آپ لوگ دیکھیں نا اگر وہ بعد میں وزارتیں ملتی ہیں اور ہم جاتے بھی ہیں تو میرے خیال میں وہ پیشن نہیں رہے گا لیکن بجٹ تو آپ اگر اسی بات پہ پاس کروا ہے میں کہہ رہا ہوں بجٹ پاس کرانے سے میں تو اب بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس تو موقع اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ساتھ ہے تو میں اپنی جان آسانی سے چھڑا سکتا ہوں کہ میں ایسے بجٹ کو پاس کیوں کروں ایک دفعہ تو تو قوم کو میں بھی بتا دوں کہ بھئی ایسا بجٹ جو میری مرضی کا ہے ہی نہیں جس میں آپ لوگوں کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا صرف اس حد تک لیا گیا کہ کراچی کے پانی پر پہلی مرتبہ پچیس عرب رکھے گیا جو کسی حکومت نہیں رکھے تھے تو تھوڑا بات ہمارا مو بند کرنے کی کوشش تو کی گئی ہے اچھا تھوڑا بات دیکھیں نا تاکہ ہم بھی چھوپ ہو جائیں ہم بھی کہیں کہ ہاں بھئی چلو دسکشن میں شامل تھے آپ لوگ صرف کراچی کے مسائل کی حد تک وزیراعظم میں ورنہ تو بجٹ میں خالد مقبول بھائی بھی کہا نیٹی گریٹی میں کہاں گئے کیا یہ پتا تھا کہ ایجوکیشن سیس لگے گا کیا یہ انہیں پتا تھا کہ جو ایکسپورٹ پر ون پرسنٹ ٹیکس ہے وہ ٹوئنٹی نائن پرسنٹ ہو جائے گا ایکسپورٹ کا بیڑا غرق کر دیں گے مطلب یہ جتنے بھی ٹیکسز چیریٹیبل ہاؤسپیٹل پر میڈیکل ایکویپمنٹس پر تعلیم پر دودھ پر اب کونسی چیز رہ گی جس پر جو ہے وہ سیلس ٹیکس نہیں ہے تو اب اس کے بعد تو بات ختم ہوگی نا بلاول صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے تو انہیں منا لیا گیا ہے کہ ہم کچھ چیزیں آپ لوگ کی سن لیتے ہیں لیکن آئی ایم ایف کی شرائط کو نہ چھیڑیں آپ آئی ایم ایف کی شرائط کو تو آپ کو بھی نہیں چھیڑیں گے دیکھیں بی بی میں آئی ایم ایف کا نمائندہ یا بریف میرے پاس نہیں دیکھیں مجھے اتنا ضرور پتہ کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ یہاں ٹیکس لگائیں وہاں ٹیکس لگائیں میں ان کو بتاتا ہوں کہاں ٹیکس لگائیں آئی ایم ایف یہ ضرور کہتے کہ اپنی جو اخراجات اور جو انکم ہے اس میں آپ بیلنس ضرور رکھیں ایسا نہیں کہ حرکے آپ کے بڑھتے گئے اور انکم آپ کی ہے ہی نہیں اور اس کے لیے آپ کو کرنا ٹیکس کلیکشن کریں گے اسی لیے آئی ایم ایف نہیں بھی کہا کہ آپ کے کنسلٹیشنز میں نے بھی حوالہ دیا کہ ورلڈ بینک کے ساتھ ہمارے تمام محکموں نے مل کر ایک ریپورٹ بنائیے آسٹریٹی کی سادگی کی کہ کیسے اخراجات کم ہوں گے یہ بنائیے اس ریپورٹ کو ایڈپٹ کر لیں اس بجٹ کا حصہ بنا لیں کہ بڑی گاڑیاں نہیں خریدی جائیں گی جو فیول کا کوٹا ہے اس کو آدھا کر دیا جائے گا جو افسروں کو جو آپ لوگوں کو بھی ملتے ہیں ہاں کسی کو بھی ملتا ہے کم کریں میں تو کہہ رہا ہوں ختم کریں آدھا کریں اس کو ختم کر دیں نہیں مطلب اتنا تو منسٹر کا حق ہو کر رہا ایک منسٹر ہے اس کا رن زیادہ ہوتا ہے تو اس کو آدھا کوٹا کر دیں وہ بھی اپنی آسٹریٹی کو دیکھیں جو گاڑیاں ان کے پاس ایک سے زیادہ ہیں منسٹروں کے پاس یا سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمنوں کے پاس اس کو اس کے اوپر نظر رکھیں کم کر دیں افسروں کے پاس سیکریٹریز کے پاس بابووں کے پاس ان کے پاس کئی کئی گاڑیاں ہیں وہ کم کریں ختم کریں یہ گاڑیاں جو ہے وہ چھوٹی گاڑیوں کے بتائیں کہ آپ اگر لینی تو چھوٹی گاڑیاں لیں گے پھر اس کے علاوہ اگر انٹوراج جو لے جاتے ہیں پورا پورا ٹبر یہ بھی میں نے کہا دو غزرہ لے جائیں ساتھ سارے غزرہ کو ساتھ کیوں لے جائیں باہر کے دوروں پر یہ سب چیزیں آپ کریں عوام کو کرتے ہو نظر ہے پھر جو آج مصطفیٰ گمال بھائی نے بات کی اس پر عمل کریں انہوں نے کہا کہ ایک ہزار عرب یہ پارلیمان خود جمع کر دے ایک ہزار عرب کر سکتے ہیں جو کر سکتے ہیں جو کر سکتی ہے کر سکتی ہے بھئی اسی پارلیمان کے بہت سارے لوگوں کی دوبئی لیکس میں پروپٹیاں ہوں گی نا دوبئی میں بلکل تو وہاں کی پروپٹیاں بیچ سے یہاں پر لے آئیں لے آئیں اور دے دیں دے دیں بلکل یہ کریں مجھ سمجھ نہیں آتی ہے اچھاکر یہ کر لیں ایک ہزار عرب ہم دے دیں پارلیمان دے دیں آپ یقین مانیں اپنا پیٹ کاٹ کر پاکستان کے عوام چھوٹے چھوٹے لوگ بھی گھر بیچ کر باقی ستتر ہزار عرب وہ دے دیں گے ویسے دنیا بھی ہم پہ ہستی نہیں ہوگی کہ ہم باہر سے انویسٹرز کو بلانا چاہتے ہیں اپنی انویسمنٹ ساری باہر کر رہے ہیں دوبئی میں اگر ہمارے آئی ایم ایف سے مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ آئی ایم ایف والے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کس ہوتل میں رہتے ہیں جو سی گریٹ کا ہے اور آپ کے لوگ جو ہیں وہ کس ہوتل میں رہتے ہیں وہ اے گریٹ کے ہوتل میں سیون سٹار پائیو سٹار بھی نہیں سیون سٹار ہوتل آپ لوگوں کو ایک معایدہ بھی ہوا تھا جس میں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی کچھ شکیں آپ لوگوں نے ڈالی تھی ان چیزوں کا کیا ہوا معایدہ کیا ہوا جب آپ لوگوں نے شامل ہونا تھا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے میں نے کل اپنی تخریم میں ریپیٹ کیا کہ تمہیں ایکانومی کے بہران سے نکلنا ہے نہ ہنگ لگے نہ پھٹ کری رنگ چوکا ارے شہروں کو اختیار دے دو کہ میاں انویسمنٹ کرو سولر پینل پہ اپنے سارے سسٹم کو لے جاؤ اور اربن فارمنگ پہ چلے جاؤ اربن لائیو سٹاک کٹل فارمنگ انسٹیٹوٹ بناو تمہاری زمینیں خالی اس پر نوجوانوں کو دے کے چھوٹے خرصے دے کے سارے شروع کرو ہم صوبوں کو تمہارا پیسے نہیں دے رہے این ایف سی ڈیریکلی شہروں کو دے ایک سو تیس شہر ہیں دی ویل بکم دی انجنز آف یور ڈیریکٹ سوبائی وہ جو شہری حکومتیں ہیں ان کو دے 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 پھر آسان ہوگا کہ بھئی بیس ہزار اسکول ہے کراچی کے میر اور ساتھ چیئرمن کے انٹر میں تو دو دو ہزار اسکول کا حساب میں لے لوں گا ایک چیئرمن سے لیکن پچاس ہزار اسکولوں کا حساب ایک وزیر اعلیٰ وزیر تعلیم سے میں کیسے لوں گا بتائیں لڑکانہ کی اسکول کا بھی لینا نواب شاہ کے بھی شکارپور خیرپور دادو جیکب آباد اگر سب کا لینا تو میں کیسے لوں گا ہاں جیکب آباد کا میر اپنے سکول کا حساب دے اپنے بچوں کو وہاں کی جو ڈسٹرکٹ ہسپیٹل اس کا حساب وہ دے تو اگر اس کو تو یہ کب تک آپ لوگ ڈیسائیڈ کر دیں گی کہ بجھے انہوں نے کم سے بار دک آپ لوگ کب تک ڈیسائیڈ کریں گی کہ ووٹ دینا یا نہیں ظاہر ہے جب وہ گرانٹس ڈیمانڈ فور گرانٹس کے اوپر جب ووٹنگ شروع کی اسے پہلے ہی کرنا اللہ کرے کہ اللہ ہمیں اتنی توافیق دے اتنی عمد دے کہ ہمیں یہ سب کر سکے انشاءاللہ آپ ووٹ نہ دے سکیں ووٹ نہ دے سکیں بہت بہت چکریہ بہت چکریہ مکم کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار صاحب میں اسے سٹوڈیوز میں بہت جوتے بہت چکریہ آپ کا مجھے بریک لینے ناظرین واپس آتے ہیں کچھوڑے سے وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کہ بجٹ کو لے کر جہاں عوام کی طرف سے حکومت کو شدید تنقید کا سامنا ہے وہیں پر حکومت کے جو اتحادی ہیں دو جمین اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی اتحادی ہے ایمکیو ایم ہے دونوں ہی اس بجٹ کو لے کر ناراض ہیں ان کے تحفظات ہیں وہ خوش نہیں ہیں پیپلز پارٹی بھی یہی گلہ کر رہی ہے کہ انہیں شامل نہیں کیا گیا جہاں پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں اب ان تحفظات کو لے کر کمیٹی سطح پر ڈائلاؤگز بھی ہو رہے ہیں باتچیت ہو رہی ہے جہاں نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ پی ٹی ایم حکومت کے دوران بھی جب بجٹ آیا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت سلاب فرنڈ کا ایشو اٹھا لیا تھا تو نون لیگ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ جب بھی بجٹ کا ایشو آتا ہے تو بجٹ کے معاملات بجٹ کے دنوں میں بجٹ کے معاملات پر پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے مسائل یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں اپنے تحفظات کا اظہار کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور نون لیگ یہ ساتھ کہتی ہے کہ بجٹ تیار کرتے وقت بنیادی جو نکات ہوتے ہیں اس میں وزیراعلا سندھ اور سینئر آنماوں کو اعتماد میں لیا گیا تھا اس کے باوجود اگر پاکستان پیپلز پارٹی تحفظات کا اظہار کر رہی ہے یا احتجاج یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ کوئی مناسب نہیں ہے دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر آپ ہمیں اتحادی سمجھتے ہیں ایک طرف سمجھتے بھی ہیں کہتے بھی ہیں لیکن دوسری طرف آپ ہمیں اعتماد میں لیتے نہیں ہیں چند روز پہلے شریح رحمان صاحبہ نے بھی یہ بات کہی تھی کہ سیاست میں ٹائمنگ بہت عام ہوتی ہے پیشرفت تو ہو رہی ہے لیکن دیر بہت تو ہو چکی ہے اب تک تو معاملات میں پیشرفت ہو جانی چاہیے تھی ساتھی انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ اتحاد قائم ہوا تھا نون لیگ کے ساتھ تو اس وقت ایک تحریری معاہدہ ہوا تھا لیکن نون لیگ نے ہم سے مشاورت کرنے میں بہت دیر کر دی ہے ایک طرف یہ بھی چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ جو اتحادی ہیں وہ بجٹ میں ووٹ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں یا اپنے مطالبات منوا لیں گے کیونکہ یہ بڑا اچھا موقع ہے مطالبات منوانے کے لیے جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو جعوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں 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 یہ اتحاد تو چلے گا اتحاد کو اب قائم بھی رکھیں گے جنہوں نے اتحاد بنوایا جنہوں نے حکومت بنوای ہے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی ان تحفظات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ووٹ بھی کرنے جا رہی ہے یہ اپنے سٹانس پر کھڑی رہے گی کہ جب تک ان کے تحفظات دور نہیں ہوتے ہیں ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہیں جو ایک تحریری معاہدہ تھا اس کو لے کر معاملات سیٹلمنٹ نہیں ان کی ہوتی ہے اور پنجاب میں جو سپیس کی بھی بات کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کس قسم کی سپیس چاہیے وہ سپیس جب ملے گی تب معاملات آگے بڑھیں گی اس سارے بڑے اہم ایشیوز ہیں کیونکہ ظاہر ہے حکومت اتحادیوں کے سر پر کھڑی ہے بڑے اہم اتحادی ہیں کوئی اتحادی اگر نکل جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اگر نکل جاتی ہے مجھے جوائن کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر آنماز سینیٹر شیری رحمان صاحبہ السلام علیکم بہت بہت شکریہ شیری رحمان صاحبہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس بار حکومت کے جو اتحادی ہیں چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ مکم ہو کھل کر تنقید کر رہے ہیں کھل کر سامنے آ رہے ہیں بجٹ کو لے کر تو کیا واقعی بجٹ کی تیاری کے وقت پاکستان پیپلز پارٹی سے نہ پوچھا گیا نہ مشاورت کی گئی نہ اعتماد میں لیا گیا جی پہلی بات تو شکریہ پاکستان پیپلز پارٹی تو ایک طرف نوازلی کے چھ ساتھ سپیکرز کر سپورٹ نہیں کر پائے اس بجٹ کو کیونکہ انہوں نے دیکھا اور سوچا کہ اس میں بہت سارا جو بوجھ ہے وہ across the board عوام پہ اس طرح ڈالا گیا ہے کہ ایک مشکل ہو رہی ہے سب کو کہ یہ کہاں سے خاص طور سے غریب اور متبسک طبقہ کہاں سے اپنے تنخواہیں تو چھوڑیں اپنے بچوں کی سکول کی فیزیں اور اپنے چولے کس طرح جلائیں گے اب بات یہ ہے کہ جی آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی اور آپ نے بڑی لمبی تعمیت پیش کی کہ نون نیگ نے یہ کہا دیکھیں میں اس میں نہیں پڑنا چاہتی بلکل میں ان دو یا تین لیڈرز میں تھی جن کو بریفنگ دی گئی ہماری پارٹی کا وفت تھا وہ پبلک نہیں ہوئی لیکن وہ بریفنگ تھی جی بجٹ پر بریفنگ اور ساتھ مل کے پی ایس ڈی پی پلان کرنا کچھ موٹی موٹی بجٹ کی ترجیحات بھی دیکھنا یہ ہمارے مہدے میں لکھا ہوا ہے اور یہ ہمارا حق بھی بنتا ہے کیونکہ ہم اس کی جواب دے ہی کر رہے ہیں آخر آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں نا آپ کو کیسا لگا تو میں اس وقت آپ کے سامنے لگی لگی لپٹی نہیں کر رہے ہیں میں کہہ رہی ہوں اور میں نے آج سینٹ کمیٹی میں بھی کام میں تو اپنے ریکمینڈیشنز ہی واپس لے رہی ہوں کیونکہ کوئی سنوائی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر دو منٹ ہمیں کہہ دیا جاتا ہے ایف بی آر والے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو آئی ایم ایف کی بات ہے تو دیکھئے آئی ایم ایف کے معایدے ہم نے بھی بھکتا آئیں اس حکومت نے بھی بھکتا آئیں جوائنٹ حکومت نے بھی بھکتا آئیں بہت گنجائش ہوتی ہے آئی ایم ایف سے بات کرنے کی اور توازن ڈھوننے کی کہ اگر ایک طبقے پر زیادہ بوجھ ڈال رہے تو اس کو کس طرح ہم بیلنس کریں اور جو بہت سادہ جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں یا جو اشرافیہ جو نکل پاتے ہیں ان کو کس طرح اس ٹیکس نیٹ میں لائے جائے کہ آپ کے اہداف جو ہیں جو کھربوں روپے کے ہیں وہ پورے ہو جائیں گورنمنٹ کے اور جو دوسری بات ڈیفیسٹ اور اتنا بہنج نہ پڑے سب سے غریب پر کیونکہ دیکھیں یہ بہت ریال کرائیسس ہے لوگوں کے لیے اب ہی میں اٹھ کے آئی ہوں تو مطلب لوگ سراب پہ اتجاج کہتے ہیں جی گورنمنٹ میں سیلری تو بڑی نہیں بہت سے طبقات کی اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ ٹیکس سب سے زیادہ لگ رہا ہے اٹھارہ فیصد آکراس دو بورڈ آپ نے جو سیلز ٹیکس اس وقت لگایا ہے اس میں مطلب یہ ہے پڑھنا شروع کریں کیونکہ ہمیں سیلز ہوتے اور جو نئی انڈسٹریز کو دیے جاتے ہیں جیسے سولر کو دیں گے یا آپ تحفظ دیں گے دودھ پیتے بچوں کے فارمیولا کو یا آپ سٹیشنری کو یا کتابوں کو یا نیوز پرنٹ کو یہ جو چیزیں معذر معاشروں میں دی جاتی ہیں اور یہ آپ کی بات سے بیلکل یہ لگ رہا ہے جس طرح عوام کو ایک دم عوام کے سروں پر بم پھوڑا گیا اسی طرح لگتا ہے کہ تحادیوں کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے آپ لوگ کی تو وہ تو آپ نے بیجک ہم نے کہ دوسری بات ہے کہ پی ایس ڈی پی کی ترجیحات کیا ہیں اس میں تو ہماری بھی سکیمیں مشکل سے آئی ہیں ٹھیک ہے نا نہیں آئی ہے پچھلی جو کٹ آف کی گئی تھی وہ بھی کی آدھی امارت بنی آدھی نہیں اس کا موائدہ ایک تو ہم جواب دیں ہیں بیٹا لوگوں سے ہم نے ایک ہمارا منشور ہے ہر ہیوی ٹیکسیشن کا جو بجٹ ہوتا ہے اگر اس کا حجم انڈیریکٹ ٹیکسز کا ہوگا جس کا بوجھ غریب پر پڑتا ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے ہی پتا ہے وہ کوئی پاوڈر کا پیکٹ میں خرید ہوں گی آپ کے ویلج میں عورت خریدے گی جو فارم پر کام کر رہی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کابینہ میں شامل نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ نون لگ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ پنجاب اور وفاق پاکستان پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل ہونے کو تیار ہی نہیں ہے بار ہاں مدو کیا گیا تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ شامل ہونے کو تیار نہیں ہیں جب وہ ہم لوگ نے اٹھانا ہے تو پھر ہم مشاورت بھی کیوں کریں کابینہ کا مسئلہ نہیں ہے اور میں نے نہیں سنا کہ کسی نے ہم پی رہے ہیں تو اس کے بغیر تو یہ بجر پاس نہیں ہو ہے بجر اگر پاس نہیں ہوتا ہے تو حکومتیں گرتی ہیں آپ کو پتا ہے ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ آئین شک نہیں کریں تو اگر بیلو آپ جائیں تو نانون لیگ اس طرح کرے گی بیلو آپ جائیں تو یہ طریقے کار جمہوری گورنٹ کا جب ہم گورنٹ میں ہوتے تھے اور اپوزیشن میں تھے تو ہم اور اتحاد میں نہیں تھے انہوں نے خود تسلیم کیا کہ آپ لوگ ہمیشہ ہم سے ہر چیز بڑی قندہ پیشانی سے پیش آتے تھے جو ہماری ریکویس ہوتی تھی ہر چیز پوری کی جاتی تھی گلانی صاحب جب پرائم منسٹر تھے اس کے بعد راجہ پرویس سے تو یہ وزادار ہیں جو ہیں ایک طرف اور دوسری بات کہ آپ نے مجھے پوچھا بجٹ میں کیا ہے بجٹ میں بہت کچھ ہو سکتا تھا سپیس دونی ہوتی ہے اپنی ترجیحات کے مطابق اب یہ آٹو پائلٹ پہ تو بجٹ نہیں بن جاتا نا کہ آئی ایم ایف نے آپ کو گائیڈ لائنز دے دی رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ ٹیکسیشن پہ ملک رن کریں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ہم بھی نہیں چاہتے کہ ایڈ پہ ملک چلے ہم کہیں کہ حکومت اپنے اکسپینڈیچرز کم اخراجات کم کرے اور کسی طرح بڑھائیں جو حجم ہے بڑے ٹیکسز کا وہ ہم غریب پر کسی سے تھوڑا اس کا آلریڈی لگے